موسیقی آج ہم نے دل کا حر دسا تمام کر دیا خود بھی ماغل ہو گئے تم کو بھی ماغل کر دیا تم سا کوئی پیارا کوئی معصوم نہیں ہے کیا چیز ہو تم خود تمہیں معلوم نہیں ہے ہم اپنے غم کو کجا کر بہار کر لیں گے چوری چوری جب نظریں ملی چوری چوری پھر نیندیں اڑی چوری چوری یہ دل نے کہا چوری میں بھی ہے مزا بمرا بمرا شام رنگ بمرا 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 شام رنگ بمرا آئے ہو کس بھگیاں سے ہم syndrome بلے تو بلے تو بلے تو بلے تو بندہ سے ٹکر دل کو ہزار بار روکا 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 دل کو ہزار بار ٹوکا 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 دل ہے ہوا ان خوبصورت اور لبھاؤنے گیتوں کو سن کر پورا دور یاد آ گیا نا دوستوں تو ایک بار پھر پائیپ منٹس بیографی میں آپ کا سواگت ہے آج آپ کو ملواتے ہیں اس عظیم شخصیت سے جنہیں آج کا ہندوستان ایک بہت بڑے نامچین اور سب سے پسندیدہ شاعر کے روپ میں جانتا ہے لیکن سن 1990 کے درشق میں انہوں نے ہندی سینیما کو بہت ہی خوبصورت اور دلکش گیتوں کی سوگار دی وہ ہیں ڈاکٹر راہت اندوری آج جانئے ان کی زندگانی اور ان کے فلمی گیتوں کے سفر کے بارے میں ڈاکٹر راہت اندوری کا جن ایک جنوری 1950 کو مدھ بردیش کے اندور شہر میں ہوا کپڑے کی ملوں کے لیے جانے جانے والے اس شہر میں ڈاکٹر راہت اندوری کے پتا ایک کرمچاری کی حیثیت سے کام کرتے تھے ان کا نام رفات اللہ قریشی وہ ان کی پتنی کا نام مقبول انیسہ بیگم تھا ڈاکٹر راہت اندوری نے ان کے گھر چوتھی سنتان کے روپ میں جنم لیا نام رکھا گیا راہت راہت قریشی اندور کے نوتن اسکول میں راہت نے اپنی اسکولی شکشہ پوری کی اسلامیہ کریمیہ کالیج اندور سے 1973 میں گریجیویشن کرنے کے بعد سن 1975 میں برکت اللہ وشیر دہلے بھوپال سے اردو ساہت میں ایمے کیا اس کے پشات بھوج وشیر دہلے مدبردیش سے 1985 میں اردو میں مشاعرہ وشیہ پر پی ایس ڈی کی ڈاکٹر راہت اندوری نہ صرف پڑھائی میں کشل تھے ورن اسکول اور کالیج اس طرح پر فٹبال اور ہاکی ٹیم کے کیپٹن بھی رہے ڈاکٹر راہت اندوری آج ہندوستان کے سب سے ویستم شاعر ہیں انہیں ان کے اشاروں کے لیے تو سنا ہی جاتا ہے پر ان کی خاص ادائیگی سننے والوں کو ان سے ہمیشہ کے لیے جوڑ دیتی ہے ان کی پیشکاری کا اندار انہیں اوروں سے نہ صرف الہدہ بناتا ہے ورن بہت آگے لے جا کر کھڑا کر دیتا ہے پیش ایک بانگی ابھی غنیمت ہے صبر میرا ابھی غنیمت ہے صبر میرا ابھی لبالب بھرا نہیں ہوں کیا کہنے تمام لوگ شرکت کرنے تو مزا آجائے اس کے آئے کہ ابھی غنیمت ہے صبر میرا ابھی لبالب بھرا نہیں ہوں وہ مجھ کو مردہ سمجھ رہا ہے اسے کہو میں مرا نہیں ہوں آج کر آؤں کہ اگر خلافchien ہ ہیں اگر خلاف ہنے دو جان تھوڑی ہے جان تھوڑی ہے جان تھوڑی ہے اگر خلاف ہونے تو اگر خلاف ہونے تو جان تھوڑی ہے یہ سب دھماں ہے کوئی آسمان تھوڑی ہے اگر خلاف ہونے تو جان تھوڑی ہے یہ سب دھماں ہے کوئی آسمان تھوڑی ہے لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کے زدمے یہاں آپ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہیں ہمارے مو سے جو نکلے وہی صداقت ہے ہمارے مو میں تمہاری زبان تھوڑی ہے ہمارے مو سے جو نکلے وہی صداقت ہے ہمارے مو سے جو نکلے وہی صداقت ہے پڑھائی اور کھیلوں میں اول ڈاکٹر راہت اندوری کو بچپن سے ہی پینٹنگ کا بھی جبرجست شوک تھا پریوار کی تنگ آرثک دشا کے چلتے انہیں ماتر دس ورش کی عمر سے ہی اس شوک کو ویفسائے کا روپ دینا پڑا وہ سائن بورڈ پینٹ کر کے پریوار کو آرثک سہتہ کرتے اپنی پرتیبھا مہنت ڈیزائننگ میں کلپنا شیلتا اور رنگ چین میں کشلتا کے کاران وہ جلدی ہی اندور میں سائن بورڈ پینٹر کے روپ میں ویست اور وکھیات ہو گئے ان کے گراہک ان سے کام کروانے کو مہینوں تک انتظار کرنے کو تیار رہتے تھے ان کے پینٹ کیے ہوئے سائن بورڈ آج بھی اندور کی انیک دکانوں کی شو بھا بڑا رہے ہیں وہ آج بھی کتابوں کے کور ڈیزائن کرتے ہیں اور اپنی ویست دنچریہ میں سے کچھ سمیے پینٹنگ کے لیے نکال لیتے ہیں پینٹنگ کا کارے تو چلتا رہا البتہ کریئر بنانے کے لیے انہوں نے ادھیاپن کارے کو چُنا آئیکے کالیج اندور میں انہوں نے اردو ساہیت کے ادھیاپن کا کارے پرارمب کیا اپنے ودیہارتھیوں میں ان کی چھوی ایک کشل پرادھیاپک کے روپ میں رہی اسی دوران راہت نے مشائروں میں بھاگ لینا بھی شروع کیا پہلے وے اندور میں آئیوجت کوی سمیلنوں وہ مشائروں میں بھاگ لیتے رہے انیس سو بہتر میں دیواز میں آئیوجت آل انڈیا مشائرہ میں انہوں نے شرکت کی یہاں ان کا پہلا اکھل بھارتی مشائرہ تھا پھر تو پورے دیش اور ویدیش سے بھی انہیں اس کے لیے نمنترن ملنے لگے چھبیس ورش کی عمر میں انہوں نے پاکستان میں آئیوجت ایک مشائرے میں بھاگ لیا تھا جہاں ان کا بڑی گرم جوشی کے ساتھ استقبال کیا گیا اس کے بعد تو انیک دیشوں جیسے یو ایس اے کناڈا پشم جرمنی انگلینڈ کتر اومان بہرین سعودی عرب بنگلہ دیش نیپال آدھی سے انہیں نمنترن ملے اور ہر جگہ انہیں بے انتہاں مقبولیت ملی کل ملا کر اس کشیطر میں انہوں نے کافی نام کمائیا اور شوتاؤں کے بیچ وہ کافی لوگ پری ہوئے اب بات کرتے ہیں ان کی فلمی پاری کی فلموں میں گیتکار کے روپ میں انہوں نے کافی کامیاب پاری کھیلی ہے اپنی شروعاتی فلموں سے ہی وہ سنگیت پریمیوں کے بیچ جانا پہچانا نام بن گئے تھے فلم سر جو کہ 1992 میں آئی اس کا بہت لوگ پری گیت وہ آپ کو ضرور یاد ہوگا آج ہم نے دل کا ہر قصہ تمام کر دیا فلم میں کھلاڑی تو اناڑی 1994 پاس تو وہ آنے لگے زرہ زرہ تتھا خوددار 1994 کا گیت رات کیا مانگے ایک ستارہ جیسے گیت بھی آپ کے ذہن میں ہوں گے رات کیا مانگے ایک ستارہ چلیے دیکھتے ہیں ان کے لکھے کچھ اور گیتوں کو میرے خیال میرے دل میری نظر میں رہو دل کا درواجہ کھلا ہے راجہ میں کھلاڑی تو اناڑی 1994 دل کا درواجہ کھلا ہے راجہ آٹے روز کی تو چھٹے لے کے آجہ دل کا درواجہ کھلا ہے راجہ آٹے روز کی تو چھٹے لے کے آجہ خط لکھنا ہمیں خط لکھنا خط لکھنا بابا خط لکھنا دل سے ہو جاؤ جب مجبور تو ہم کو خط لکھنا تجھے پیار کرتے کرتے نازائز نائنٹی فائیو تجھے پیار کرتے کرتے تیری نید تک اڑا دوں آؤ جو اپنی زد پہ تجھے کیا سے کیا بنا دوں چم کے دھوپ جدائی کی فلم گنڈا راج نائنٹی نائنٹی فائیو جانے وہ کیسا چور تھا فلم یارانہ نائنٹی نائنٹی فائیو جانی وہ کیسا چور تھا دوپر تاچھ را گیا جانی وہ کیسا چور تھا دوپر تاچھ را گیا جانی وہ کیسا چور تھا دوپر تاچھ را گیا عشق ہوا تُم سے جانم فلم ہمالے پوتر نائنٹی نائنٹی سیون عشق ہوا تُجھ سے جانم تُو ہی آرم تُو ہی پرانم چھوٹنا مجھ سے تُو کہلو سچ سچ مجھ سے تُو کہلو مر جائیں گے بھی تیرے اُساد دیکھو دیکھو جانم ہم دل اپنا بہت ہٹ مووی عشق نائنٹی نائنٹی سیون کا گیت ہے جس میں آمیر خان اور عجے دیوگن نے اہنے کیا تھا دیکھو دیکھو جانم ہم تُم سے محبت کرتے ہیں فلم ریم اگن نائنٹی نائنٹی ایٹھ ہاں جدائی سے ڈرتا ہے دل فلم قریب نائنٹی نائنٹی ایٹھ ہاں جدائی سے ڈرتا ہے دل موت سے تو میں کرتا نہیں اور درتا تو سن لے سنم قریب کے تو لگ بگ سبھی گانے بہت ہٹ ہوئے تھے ماف بھی کر دو یار مشن کاشمیر سن دو ہزار ماف بھی کر دو یار ماف کرو ترکار تم کو آتا ہے غصہ ہم کو آتا ہے پیان دھلنے لگی ہے رات کوئی بات کیجئے فلم انتہا دو ہزار تین دھلنے لگی ہے رات کوئی بات کیجئے بڑھنے لگی ہے بات کوئی بات کیجئے اے زندگی کا ساتھ کوئی بات کیجئے کٹ جائے گی یہ رات کوئی بات کیجئے میری چاہتوں کا سمندر تو دیکھو فلم زرم دو ہزار پانچ آدھی میری چاہتوں کا سمندر تو دیکھو سمندر تو دیکھو سمندر تو دیکھو مجھے بھی کبھی اپنا کہہ کر تو دیکھو کہہ کر تو دیکھو کہہ کر تو دیکھو رہت اندوری اب تک لگ بھگ چار درجن فلموں میں گیت لکھ چکے ہیں ان کے ادھکانش گیتوں کی دھنے سنگیتکار انو ملک نے تیار کی تھی 27 مئی سن 1936 سیما جی کے ساتھ ان کا نکاح ہوا ان کی لکھی کچھ پستکیں مثلاً روتھ میرے باد موجود آدھی پرکاشت ہو چکی ہیں انیک پرتیسٹت آوارڈ انہیں پرابت ہوئے ہیں عدیب انٹرنیشنل آوارڈ اندرہ گاندھی آوارڈ ردیش رتن مدبردیش آوارڈ نیشنل انٹیگریشن آوارڈ یو پی ہندی اردو ساہت آوارڈ راجیو گاندھی لیٹریٹری آوارڈ ڈاکٹر جاکر حسین آوارڈ مرزا غالب آوارڈ و انے دھیروں آوارڈ و پرششتی پتر تو دوستوں یہ تھی ڈاکٹر راحت اندوری کی زندگی کے بارے میں کچھ باتیں اور فلمی گیتوں کی ان کے سفر کی جانکاری امید ہے آپ کو ہماری یہ پیشکش پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی تو لائک کا بٹن دبائیں کمنٹ باکس میں اپنے کمنٹ لکھیں اور ہماری اگلی پیشکش کے لیے انتظار کریں تب تک کے لیے جائے بھارت جائے ہند موسیقی